بھارت میں جو جو الیکشن کا مرحلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کے حوالے سے خاص طور پر ان کے ری الیکٹ ہونے کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان آرمی کے کنسرن ہوں پاکستان کی سیاسی ایلیٹ کے کنسرن ہوں بات سمجھ میں آتی ہے مگر یہ کنسرنز پاکستان کے لیبرل کمنٹیٹرز کے ہیں جن میں نجم سیٹھی نمائی ہے نجم سیٹھی نے حال ہی میں ایک بار پھر کہا کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی بھارت میں ون پارٹی کا رول چاہتے ہیں بی جے پی ون پارٹی کا رول چاہتی ہے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اگر نجم سیٹھی بھی ایسا سوچتے ہیں تو پاکستان کے کیا حالات بنیں گے آگے جا کر اور کیسے بھارت کے حوالے سے پاکستان میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ممکن ہو سکے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آہ نرندر موڈی جو ہے اس کو بھی اب بیس سال کے لیے پرائم نیسٹر بننا چاہیے اور ون پارٹی سسم کو قرار رکھنا قرار رکھنا چاہیے میں تو اس کے خلاف بات کر رہا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے اس کے ساتھ بہت نقصان ہوگا اندر ان ان ٹرمز او انڈیا سیکولر ریپبلک اور اب آپ دیکھئے کہ وہ تیسری ٹرم لینے جا رہا مگر اس کے ساتھ بھی بجورٹی نہیں ملے گی ان کو اور یہ اس کی آخری ٹرم ہے بکس ون پارٹی سسٹم جو ہے اس ڈاٹ اکسیپٹی بل ٹو انڈا ڈیموکراتک کانسٹیوشن نجم سیٹھی کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ اگر نجم سیٹھی اس طرح سوچتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یعنی پاکستان بھارت کو نہیں سامنا چاہتا اب بھارت میں دو ہزار پانچ سو کے قریب سیاسی پارٹیاں اس فیڈرل الیکشن میں مختلف سٹیٹس کے اندر حصہ لے رہی ہیں خیر وہ تو چھٹ چھٹی پارٹیاں ہیں جو بہت ہی چھٹ چھٹی لیول پہ کام کر رہی ہوں گی مگر بی جے پی کے علاوہ ریجنز میں اور نیشنل لیول پہ بڑی پارٹیاں بھی کم از کم بیس کے قریب ہیں اور ان سب کی پارٹی سپیشن الیکشن میں بھرپور ہے اور وہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی پہ بی جے پی پہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں یعنی کسی قسم کا یہ گلا شکوہ اپوزیشن کو بھارت میں نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو سپیس نہیں مل رہی وہ اپنی پولیٹیکل کنزمشن کے لیے کوئی بھی ہیلے تراج سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں جی ہمیں یہ سپیس نہیں مل رہی مگر انٹرنیشنلی ان کو واچ کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے بی جے پی اور پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کے خلاف اپنی کیمپین چلا رہے ہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں مگر اس کے باوجود نجم سیٹھی کا یہی سوچنا ہے کہ بھارت میں پرائم نیسٹر نندرہ موڈی ون پارٹی رون لانا چاہتے ہیں اب اگر پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کی ڈیلیورنس بہت زبردست رہی ہے گزشتہ دس سالوں میں اور اپوزیشن ان کو بھارت کی اپوزیشن ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکی تمام تر اپنی کوشوں کے باوجود اور ان میں کانگریس کے اگر جو مین لیڈر ہیں مصر راحل گاندی وہ اتنے ایفیکٹیو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کانگریس میں ششی ثرور جیسے لوگ ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں دوسری پارٹیوں میں بڑے بڑے قداور لیڈر ہیں اور ان کی سپیس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لیکن پاکستان کے لبرلز کا یہی کہنا ہے کہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی بھارت میں ون پارٹی رول چاہتے ہیں جس امیجن مجھے حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو نام نہاتھ لبرلز ہیں ان فیکٹ یہ لبرلز نہیں ہیں ان میں کوئی ریشنیلٹی نہیں ہے مگر یہ نام نہاتھ لبرل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی ایلیٹ ہیں ان کا بھارت کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے یہ یوں بھارت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ بھارت میں خود پولٹکس کر رہے ہوں کیونکہ یہ بات بھارت کی اپولیشن کہے تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کی پولٹیکل کنزمشن ہے لیکن یہ بات پاکستان کی ایلیٹ اسی طرح کر رہی ہے جس طرح ویس کا میڈیا کر رہا ہے ویس کے میڈیا کے تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ بھارت کو ایک مضبوط پارٹی اور ایک مضبوط لیڈر کی کمانڈ میں آگے بڑھتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا اسی طرح پاکستان کا ہر سیکشن چاہے وہ کنزرویٹیو سیکشن ہو چاہے نامنے ہاتھ لیبرل سیکشن ہو وہ بھارت کو نہ سمجھنا چاہتا ہے اور ان کی بھارت کے حوالے سے جو لینز ہے وہ در حقیقت پاکستان کا لینز ہے وہ بھارت کو پاکستان کے پولٹیکل سرکمسٹانسز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو اس کو ویسے دیکھتے ہیں وہ بھارت کو پاکستان کے مذہبی ریلیجیس سرکمسٹانسز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ویسے دیکھتے ہیں یعنی پاکستان کے نامنہا لیبرلز کو بہت فکر رہتی ہے بھارت کے کہ بھارت میں اب اگر ہندو کی بات ہو رہی ہے یا ہندویزم کی بات ہو رہی ہے ہندوتوہ کی بات ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستان کی طرح اسلامائزیشن میں ڈوب جائیں گے یعنی جس طرح پاکستان اسلامائزیشن میں ڈوبا ہے اسی طرح بھارت بھی ہندوتوہ میں ڈوب جائے گا تو ان کی یہ جو چنتہ ہے کہ پاکستان اسلامائزیشن میں ڈوبا ہوا ہے اور بھارت ہندوتوہ میں ڈوب جائے گا تو وہ اپنے بڑے فکر کا concern کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے دکھی دل ہو کر بھارت سے کہتے ہیں کہ بچو بچو مذہب سے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام کی جو پاکستان میں ایک طرح سے ایمپائر کھڑی ہے جو ایڈیالوجیکل ایمپائر کھڑی ہے وہ ہندوتوہ کی ایڈیالوجیکل ایمپائر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہندوتوہ کی ایڈیالوجیکل ایمپائر چنکیا نیتی سے آتی ہے اور پاکستان کی ایڈیالوجیکل ایمپائر جو ہے وہ مسلم بردرہوڈ اور جماعت اسلامی جیسے لوگوں کی ٹیچنگ سے آتی ہے حالانکہ جو عربوں کا اسلام ہے ان فیکٹ اس سے بھی نہیں آتی لیکن پاکستان کے نام نحال لبرلز کو بہت فکر رہتی ہے بھارت کی اور وہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو اسی طرح کمپیئر کرتے ہیں جیسے پاکستان اور بھارت آج بھی ہم پلا ہوں جیسے اسلامیزیشن ان پاکستان اور ہندوتوہ ان ہندوستان ایک جیسی ہوں اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے پاکستان کے بڑے بڑے لبرل کمنٹیٹر وہ ہندویزم کو زیادہ سے زیادہ کاسٹ سسٹم سے جوٹتے ہیں اس سے زیادہ ہندویزم کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا کچھ میرے اپنے دوست اچھے بڑے سکالرز ہیں اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں وہ پھر نراز ہو جاتے ہیں جب ان کا نام لیتا ہوں کہ وہ بھی ہندویزم کو کاسٹ سسٹم سے آگے اور ابو نہیں سمجھ سکتے تو یہ علمیہ ہے پاکستان کے لوگوں کا چاہے پاکستان کے یہ لوگ کسی بھی سپیکٹرم سے تعلق رکھتے ہوں خود کو نام نہ ہاتھ مارڈن کہیں لبرل کہیں ان کا یہ ہوتا ہے خطرہ کہ بھارت ہمارے راستے پہ چل کے کہیں تباہ نہ ہو جائے بھائی بھارت آپ کے راستے پہ نہیں چل سکتا کیوں آپ کو اتنی فکر رہتی ہے اور کیوں آپ کو ون پارٹی کی فکر رہتی ہے جیسے آپ بار بار عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے بی جے پی کو جوڑتے ہیں for god's sake you cannot compare that way but you have freedom of expression you can do that so do i have freedom of expression so i am criticizing on you اور اس کا نتارہ جو ہے وہ ہمارے سننے والے views کریں گے کہ بھئی آپ کس طرح سوچتے ہیں یا میں کس طرح آپ کی سوچ کو آگے سوچتے ہوئے analyze کر رہا ہوں تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی باتیں سن کے پاکستانی liberals کی باتیں سن کے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوئزم میں کس سسٹم ہے بس یہی پرابلم ہے اور یہی ہندوئزم ہے یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوئزم اسلام کی طرح اور خاص طرح پر ساؤتھ ایشیا کی اسلام کی طرح ہے تو پھر ان کی جو پوری کی پوری بصیرت ہے وہ اس پر ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ یہ موکری کرتے ہیں جی کہ ہندو سیولائزیشن جو ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے میٹری نہیں کرتی اور اصل میں تو ہم ہی عربستان کے لوگ ہیں تو اس طرح کے عجیب و غریب یہ تیزیہ کرتے ہیں اور پھر سو مچ سو پرائم نسو نندرہ موڈی کے خلاف میں سمجھ سکتا ہوں کہ اور کچھ ویس کے جو ہیں سکولرز جب یہ لکھتے ہیں کہ یہ میجوریٹیریان نظم کی سرکار ہے تو یہ جو میجوریٹیریان نظم کی سرکار کی بات ہے وہ جو پاکستانی دانشور کرتے ہیں خاص طور پر لبرل کرتے ہیں تو ان فیکٹ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے وہ امن کی آشا والے پرانے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اب بھارت کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے کسی طرح سے اسلام کا کارڈ کھیلیں اور یہ کہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا مسلمانوں کی وہ بات کرتے ہیں حالانکہ خود وہ اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں لیکن بھارت میں ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ سیکولرزم کے نام پہ مسلم کارڈ کھیلا جائے جبکہ بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت وہ بھارت کے ساتھ ویل انٹیگریٹڈ ہے ویل اسیمیلیٹڈ ہے لیکن پاکستانی لبرلز ان کو اپنے بحشن دیتے رہتے ہیں اور بھارت کی جو اپوزیشن ہے اس کا نیریٹیو پھلاتے رہتے ہیں حالانکہ بھارت کی اپوزیشن کا نیریٹیو وہ بھارت کے کانٹیکس میں ہے پاکستانی اس اپوزیشن کے نیریٹیو کو کیسے بھائے کرتے ہیں اس سے ان کے ال انٹینشنز کا ہمیں پتہ چلتا ہے خیر یہ تو میں لبرلز کی بات کر رہا تھا ایک اور نام نہار پرانے لبرل ہوا کرتے تھے پاکستان میں ان فیکٹ وہ اسلامسٹ ہیں فواد چودری جو منسٹر بھی رہے عمران خان کی سرکاروں میں انہوں نے ابھی گدشتہ دنوں راہل گاندی کی ایک سٹیٹمنٹ پہ اپنی انڈورسمنٹ دی اس سے کم از کم ان کی مری ہوئی پولیٹکس تو کچھ ریوائی ہو گئی وہ یہ کہنے میں اور بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں بھارت کے خلاف نیریٹیو سے اپنی پہچان دوبارہ سے بنا لوں گا تو شاید پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں آرمی کے لوگ ہوں کنزرویٹیو کمنٹیٹرز ہوں یا پھر بہت ہی نام نہار لبرل کمنٹیٹرز ہوں ان سب کی بھارت کے بارے میں جو فکریں ہیں اور جو بھارت کے ساتھ کمپیرزن ہے وہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ ہے اور سیلف سرونگ پرپس کے تحت ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں بھارت کے الیکشن پہ یہ کوئی اثر ڈھال نہیں سکتے حالانکہ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں اب اگلی سرکار نرندرہ موڈی جی کی بنے گی تو وہ میجورٹی سرکار نہیں ہوگی اور یہاں تک کہا کہ اس کے پانچ سال بعد تو نرندرہ موڈی کی سرکار ہی نہیں بنے گی یہ الگ بات ہے کہ موڈی جی خود سنیاز کے لیے چلے جائیں یا پولیٹک سے نکل جائیں یا بی جے پی ہار بھی جائے اگلے الیکشن میں یا ہو سکتا ہے ورس کم ورس کے ان کی اس بار مائنورٹی سرکار بنے مگر ان کی جو ال انٹینشنز ہیں وہ صرف اپنے پوائنٹی ویو سے ہیں پاکستان آرمی کے نیریٹو کو چلانے کے لیے ہیں اور ایک فالس کمپیرزن بھارت اور پاکستان کا کرنے کے حوالے سے ہیں بھارت کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی جتانے کے لیے نہیں ہیں اور یہ بات بھارتی بہت خوب طریقے سے جانتے ہیں ساتھ کسکر بہت کلیو توب چلیو چلیو توب چلیو است پیارت ساتھ کنیشن پاکستان